اسلام علیکم میں پادر کو شگر ہے اور وہ چینی کی جگہ گھڑ استعمال کرتے ہیں تو پلیز مجھے بتائیے کہ اگر وہ گھڑ استعمال کرتے ہیں تو کس طرح سے استعمال کریں یا پھر گھڑ استعمال کرنا چاہیے کی نہیں چاہیے اسلام علیکم میں ہوں زینب گندل میں کلینیکل ڈائیٹیشن نیوٹرشنسٹ اور پھوٹ ٹکنالوجسٹ ہوں اور آج جو پیشنٹ نے ایک question کیا ہے یہ کیوری اتنی زیادہ آتی ہے کلینیک میں کیونکہ جب بھی ہم پیشنٹ کا جو diabetes patient ہوتے ہیں specially ان کو counsel کرتی ہوں میں کہ آپ نے چائے میں چینی کا استعمال ختم کرنا ہے یا کم کرنا ہے تو ان کا پہلا option جو appear ہوتا ہے وہ eventually یہ آتا ہے میں گھڑ ڈالوں تو ایک second کے لیے میں وہاں پہ pause always لیتی ہوں کیونکہ اگر آپ پیشنٹ کو directly منع کر دو تو اس کا وہ disheart ہو جاتا ہے تو آپ بھی سب جو ہے diabetes جو ہے ایک ایسا مرض ہے کہ اگر یہ آپ کو ہو گیا ہے تو یہ ختم نہیں ہوتا یہ life long آپ کے ساتھ چلتا ہے تو اپنے lifestyle change کی طرف جانا ہے اب جیسے اس patient نے اپنے father کا ذکر کیا ہمارے سب کے لیے ہی parents ہمارے بڑے important ہوتے ہیں تو ان کی lifestyle کو change کرنا ہم سب کے لیے important ہے پہلی چیز اپنے mind میں یہ سوچ لیں سمجھ لیں کہ گھڑ کے بہت زیادہ فائدے ہیں بے تہاشا فائدے ہیں سب سے پہلا اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس میں بہت زیادہ iron ہوتا ہے آپ کے red blood cells کو بہت زیادہ enhance کرتا ہے blood کو purify کرتا ہے تو پھر تو ہمیں اصولاں گھڑ کا بہت زیادہ اسعمال کرنا چاہیے اور سفید چینی کی طرح اس کے نقصانات بھی نہیں ہوتے لیکن جب ہم گھڑ کو چائے کے اندر add کر دیتے ہیں تو چائے کے اندر جا کے اس کا جو iron ہے اس کے جو فائدے ہیں وہ بالکل zero ہو جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں بلکہ جب ہم اس کو چائے میں add کرتے ہیں تو وہ ہمارے لیے نقصان دے ہو جاتا ہے اب چائے میں ڈل کے نقصان دے کیوں ہو جاتا ہے چائے کے اندر جو ہم نے پتی کا استعمال کیا ہے جو ہمارے اس کے اندر چائے والی کالی چائے والی جو پتی ہم ڈالتے ہیں وہ پتی اور جو iron ہے وہ آپس میں combination نہیں ہوتا اور وہ ہمارے لیے فائدہ دینے کی بجائے نقصان دینا شروع کر دیتے ہیں اور ہماری باڈی میں اکثر لوگوں میں پیشنٹس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ چائے میں گھڑ ڈالنے کی وجہ سے ان کی باڈی پہ دانے نکلنا blisters بننا شروع ہو جاتے ہیں اس لیے آپ کوشش کریں کہ اگر آپ میٹھی چائے پینا چاہتے ہیں تو آپ stevia کا option opt کر سکتے ہیں میں artificial sweeteners اور ان کی طرف آپ کو نہیں لے کے جانا چاہوں گی لیکن stevia ایک natural sweetener ہے آپ stevia کی طرف جا سکتے ہو لیکن پلیز گھڑ کا استعمال اگر آپ نے کرنا ہے آپ asthma patient ہو آپ کو constipation رہتا ہے آپ کا خون ساف نہیں ہے آپ کے pimples نکلتے ہیں آپ کو body کو cleanse کرنا ہے تو گھڑ کو بالکل استعمال کریں لیکن اس کو استعمال کیسے کریں کھانا کھائیں کھانے کے فوراں بعد تھوڑا سے گھڑ کا استعمال کریں بہترین results آپ جو ہیں وہ لے سکتے ہو لیکن جب آپ چائے میں ڈالتے ہو تو trust me وہ آپ کے لیے زہر سے بھی برا بن جاتا ہے اس لیے چائے میں چائے آپ خود پیتے ہو آپ کے parents پیتے ہیں آپ کے grand parents پیتے ہیں ان کو گھڑ کا استعمال مت چائے میں کرنے دیں ایک اور چیز میں یہاں پہ منہ کرنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ لوگ شہد کا استعمال جو ہے وہ بھی چائے میں کرتے ہیں پلیز شہد اور گھڑ کو چائے سے بہت دور رکھیں کیونکہ چائے کی جو پتی ہے وہ اس کے لیے نقصان دے ہیں فائدے کی بجائے آپ کو نقصان ہوتا ہے اس لیے combination جو ہے foods کا ان کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور diabetes کو آپ نے fight کرنے کے لیے health کی طرف آنا ہے healthy foods کو opt کریں اور خوش رہیں thank you so much